پروازے تاخیر کا شکار حکام کے طلبہ کو آج بھی آن لائن کلاسز لینے کی ہدایت عوان سے غیر ضروری سفر کرنے سے اس طرح پرتے کی افیر وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج بلا دیا وفاقی کابینہ اجلاس پر نو نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا واشنگٹن میں وزیر خزانہ کی ورلڈ بینک کے صدر جہے بھنگا سے ملاقات دونوں سعودی عرب کو پی آئی اے سے ائرپورٹ کی نشکاری میں جوائنٹ وینچر کی آفر سعودی عرب کو پی آئی اے کے جانے سے اسلامباد پر دو پائیف چار ہٹیلز کی نشکاری پر شراکتداری کی دعوت لے دی گئے موسیقی موسیقی پورا پاکستان سعودی ولی اہد کے دورے کا منتظر ہے ایس آئی ایف سی کی ایپکس کمیٹی کے تحت سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں گے وزیر آسم شیفات شریف کا سعودی وقت کو دیئے گئے اشایہ سے خطاب کہا سعودی وقت کا دورہ دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے اہم ہے آج کی گفتگو دونوں ملکوں کے درمیان نئے ادبات کا آغاز کرے گی بہترین مہمان نوازی پر سعودی وزیر خارجہ شہسادہ فیصل بن فرحان نے حکومت پاکستان کا شکریہ آدھا کیا آرمی چیف ٹینل سید آسی بنیر سے سعودی وقت کی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں ملاقات مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعامل باہبی وفادات سمیت اہم امور پر بات چیف آرمی چیف نے پاکستان اور سعودی عرب کے مثالی تعلقات کو سراہا جنرل سید آسی بنیر نے سعودی وقت کو ہر ممکن تعامل کی اقین نہانی کرائی سعودی وزیر خارجہ نے مختلف شعبوں میں تعامل کو مزید قصد دینے پر زور دیا واشنگٹن میں وزیر خزانے کی ورلڈ بینک کے صدر جہیونگا سے ملاقات دونوں راہنماؤں کے درمیان دس سال کے لیے رولنگ کنٹری فریم ورک پلانٹ کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا آرمی بینک کے صدر نے پاکستانی فائشت کے استحقام اور ٹیک مڑھانے کے پروگرامز کی بھی حمایت کی وزیر خزانہ محمد اورنگ تیب سعودی ہم منصب سے بھی ملاقات پر ملے دو طرفہ تعامل اور شراکت داری کو بڑھانے پر اتفاق وزیر خزانہ نے ایشین ڈیویلپنٹ بینک کے صدر سے بھی ملاقات کی ریائیٹی فائننسنگ اور مستقبل کے منصوبوں پر توجہ مرکوز رکھنے کی ضرورت پر زور دیا آئی ایم ایف کی پاکستانی فائشت پر بہتری کی پیش ہوئی معاشی شرائع نمو روہ برس دو فیصد اگلے سال سارے تین فیصد تک جانے کا امکان آئی ایم ایف نے ورڈ اکنومک آؤٹٹوک ریپورٹ دوہزار چوبیس جاری کر دی روہ سال مہکائی چوبیس آشاریہ آٹھ فیصد رہے گی اگلے مالی سال مہکائی پر بارہ آشاریہ ایک فیصد کی نمائیہ کبھی روہ سال بے روزگاری آٹھ فیصد اگلے سال ساڑھے ساتھ فیصد رہنے کا امکان پاکستان اور بھارت مسائل کا حل مذاکرات میں تلاش کریں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس کانفرنس میٹھیو ملر کا مودی سے متعلق سوال کا جواب دینے سے انکار کہا بھارت کے خلاف پابندیوں پر بات نہیں کریں گے پاکستان آئی ایم ایف معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں پاکستان اپنی وحشت کو مستحکم کرنے کے لیے اتنامات کر رہا ہے پاکستان کی معاشی کامکابی کے لیے حمال جاری رہے گی قرض سنبھالنے کی کوششوں کے ہامی ہے قاتل یا خودکشی اسلام آباد کے نجری ہاؤزنگ سوسائٹی میں اکیس سالہ ملازمہ کی کچن سے لٹکتی لاش پر آمد ملازمہ آمنہ کی کچھ روز میں شادی تھی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی کور کمانڈرز کانفرنس پر مسلح پانچ کے خلاف منفی پروپگنڈے پر سخت کارفائی پر اتفاق بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام اور پانچ کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش ہے ایسی کوششوں کو کامکاب نہیں ہونے دیں گے آرمی چیف کی رہشت گردوں کو کسی بھی جگہ سے فال نہ ہونے کی دینے کی ہدایت جنرل سید آسل ملی نے کہا کہ مسلح پانچ پاکستان سے دہشت گردی کو مستقل ختم کرنے کے لیے پرازم ہے قانون نافذ کرنے پانے ایداروں کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے آپریشنل تیاری اور موران کے عالی ترین میار کو یقینی بنائیں فورم نے مسلح پانچ کی حوصلہ شکنے کے لیے بدلیتی فرمبتی پرپوگنڈا موہیم کو مسترد کیا شرکا کا کشمیری بہن بھائیم کی سیاسی سفارتی اور اقلاقی حمایت جاری رکھنے کا عظم مشرقے بستہ میں بڑھتی ہوئے کشیدی گا پھر تشبیش کا اظہار غزہ میں انسانی حقوق کی سنگیت خلاف پرسیوں جنگی جنائیم اور نسل کشی کے مزمت موسیقی 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 نا شاہیے اقوامر تہدہ کی قراردانوں کی مطابق آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے وزیر خارجہ اسحارتدار کی سعودی حمنصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس شہسادہ فیصل بن فرحان کہتے ہیں خطے میں وزید محاض آرائی نہیں چاہتے غزہ میں تینتیس ہزار فلسطینیوں کا قتل آرمی برادری کی ناکامی ہے جنگ بننے کی تمام کوششیں بے سود رہیں اسرائیلی بربریت رکوانہ سب کے ذمہ داری ہے لاہور پہ سستی روٹی مل رہی ہے یا نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اور رقائد نون لیگ میاں محمد نواز شریف عوام میں پہنچ گئے سستی روٹی کی قیمت معلوم کی اور ریٹ لسکا جائزہ لیا نواز شریف اور مریم نواز کو دیکھ کر شہریوں نے خوشکوار حیرت کا اظہار کیا دونوں راہ دوماوں نے عوام سے رائے معلوم کی مریم نواز نے کہا کہ شہری روٹی کی سولہ روپے سے زیادہ خیمت ادان نہ کرے آئی ایم ایف کے شرائق کافی حد تک ملکی مفات میں ہے بیرونی قرص سے بڑا مسئلہ اندرونی قرصو کا ہے وفاقی وزیر آہد چیمہ کی نیو نیوز کی پروگرام صحافی میں گفتگو کہا مہنگا پیٹرول خرید کر سستہ فروخت نہیں کر سکتے ہمیں بجلی اور ٹیک چونی کا خاتھنا کرنا ہوگا چیف سیکرٹری خیبر پختونخواہ کا معاملہ بھی خوش اسلوبی سے تیہ ہو جائے گا سندھ میں گورنر کی تائناتی کے لیے وفاقی وزیر داخلہ سرگرم گورنر سندھ کے لیے جسٹس ریٹائٹ مقبول باقر کا نام پیش کر دیا گیا موسیل نقمی نے مقدر حلقوں سے رابطے تیز کر دیئے مقبول باقر کے نام پر پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اصحار کر دیا ہے ملت ایکسپریس میں پولیس سہلکار کا خاتون پر تشدد پوست مارٹم ریپورٹ کے مطابق خاتون کی موت ٹرین سے گلنے کی وجہ سے ہوئی ہلاکت ہرنیاں ٹوٹنے اور زیادہ خون پہ جانے سے ہوئی جسم پر زخموں کے پانچ نشانات پائے گئے پوست مارٹم ریپورٹ اور دیگر شواہر تحقیقاتی ٹیم کو پہنچا دیا گئے واقعہ کا مقدمہ بہاول پول کے تھانہ چننی گھوٹ پہ درش کر لیا گیا ریلوے ملازم میر حسن اور دو نامانوں اپراد کے خلاف قتل کی دفعات شامل مقدمے کی کوپی نیو نیوز نے حاصل کر لی